نمائیں کے عام انتقابات میں اسلام آباہت اور راول پنٹی کے حلقوں سے کون کون میدان میں اتریں گے اور اب تک کس کس امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں اور کون کس کے خلاف الیکشن لڑا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے ارفان صدوزائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان بتائے گا کون کون سے امیدوار ہیں اور کن حلقوں سے اس میدان میں اتر رہے ہیں بتائیے گا تفصیلات جی میں اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہوں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے اسرار کے اوپر انتخابی شیڈول میں جو کاغذات نامزد کی کا مرحل ہے اس میں دو روز کا اضافہ کر دیا ہے اور جو امیدوار ہیں اب اگلے دو روز تک بھی کاغذات نامزد کی جمع کروا سکتے ہیں راول پنٹی اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے چھے حلقے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے جو سیاسی امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کروایا ہے ان کا ذکر کیا جائے تو انہیں چھالیس سے ڈاکٹر تارک فضل چودری امیدوار ہوں گے ان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف سے میاں اسلم ہے جو نائب امیر جماعت اسلامی کے وہ ہوں گے اس کے علاوہ کاشف چودری ہیں جماعت اسلامی کے انہیں سنتالیس سے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بھی دو ہلکوں سے امیدوار ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں انہیں سنتالیس اور انہیں اٹھالیس سے اس کے علاوہ راول بنڈی کے جو چھے قومی اسمبلی کے ہلکے ہیں وہاں سے اگر ذکر کیا جائے جو پہلا ہلکہ ہے مری سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تاریخی طور پہ شاید خاکان عباسی مسلم لیگ نون کی امیدوار رہے ہیں اور وہی زیادہ تر الیکشنز میں کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں اور اس مرتبہ انہوں نے الیکشن نال لڑنے کا اعلان کیا ہے اور جو خاندان ہیں ان کے اسرار کے اوپر انہوں نے اپنے صاحبزادے کو میدان میں اتارا ہے اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے شیخ رشید نے اعلان کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے دونوں الکوں سے الیکشن لڑنا ہے یا ایک الکوں سے لیکن انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ کلم دوات کے نشان سے ہی الیکشن لڑیں گے بہت شکریہ ارفان آپ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے